بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ نے میرا چینل نساؤد کمپیٹر کیٹمی ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے بعد بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ تمام میری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کلاس میں ہم سیکھیں گے سیگنیچر لائن کے مطلق اس سے پچھلی کلاس میں ہم نے ڈراب کیپ ورڈ آٹ اور گوک پات اور ٹیکس باکس دیکھا تھا تو نیکسٹ ہم سیکھیں گے سیگنیچر لائن سیگنیچر لائن اور اپجیکٹ کے مطلق تو میں یہاں پہ کنٹرول این کر کے نیو پی لے لیتا ہوں نیو پی لیا میں انسٹ پہ جاتا ہوں انسٹ پہ جانے کے بعد میں یہاں پہ سیگنیچر لائن کو دیکھوں گا کہ سیگنیچر لائن کیسے ہوئی بیسے میں یہاں پہ جیسے کلک یہاں پہ جا کے ماؤس کا کرسل لے کے جاتا ہوں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ماؤس کا کرسل جیسے میں یہاں پہ لے کے جاتا ہوں تو یہاں پہ ایک نیچے آپ کے سامنے یہاں پہ ایکس اور اس کے نیچے ایک جو دیزینیشن کا ایک آپشن ہوتا ہے وہ یہاں پہ آ رہا ہے تو کیسے ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں سیگنیچر کے لیے ہم جگہ کیسے کسی فیلڈ پہ ہم چھوڑ سکتے ہیں وہ چیز آپ کو بتاؤں گا equal to rand command اس میں ہم نے کچھ 20 paragraph ہم نے انٹر کرنے یعنی کہ 20 paragraph میں اس کو 90 کر دیتا ہوں اس کو ختم کر دیتا ہوں اور یہ ایک ہی پیج پہ لے آتا ہوں دیکھیں یہ ایک ہی پیج ہے ہمارے پاس کتنے دو پیج ہیں دو پیج کے last پہ ہم نے سیگنیچر کے لیے جگہ چھوڑنی ہے جگہ منشن کرنی ہے سیگنیچر کے لیے تو میں یہاں پہ کلک کروں گا یہاں پہ کلک کر کے جیسے فرزکیا میں نے یہاں پہ کلک کیا تو ہمارے پاس ایک box آزاز ہے یہ دیکھیں اس طرح کہ ہمارے پاس ایک box آتا ہے تو اس box میں ہم یہ کر سکتے ہیں یہ جو box اس field کو ہم fill کریں گے اس field کو بھی fill کریں گے اور اس field کو بھی fill کرنے کے بعد ہم موکے پہ پر پرس کریں ٹھیک ہے تو فرزکیا میں یہاں پہ لکھتا ہوں فرزکیا سیگنیچر وہ کہہ رہا کہ کس کس سگمنٹ کار رہے ہیں ایکزمپل وہ کہہ رہا ہے کہ نام لکھیں یہاں پہ تو میں یہاں پہ اپنا نام لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد کہتا ہے کہ آپ اس پہ جو designation ہے وہ کیا دینا چاہ رہے ہیں تو میں یہاں پہ principle کر دیتا ہوں کیس پہلنگ ہوں principle کی p r i n c i p principle principle کر دیتا ہوں ایڈرس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ایمل لکھнаруж ہیں تو میں یہاں پہ ایمل انٹر کر دیتا ہوں یہ میں نے انٹرکار دی اس کے بعد میں جیسے یہاں پہ پریس کروں گا تو دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس نیچلے پیج پہ یہاں پہ دیکھیں دیزی نیشن ہمارے پاس آ رہا ہے ہم سعود اس کے بعد پرنسپل آ رہا ہے دیکھیں داکومنٹ تھوڑا ڈسٹارب ہو گئے جیسے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں ان فرنٹ آف ٹیکس اس کو کروں گا ان فرنٹ آف ٹیکس کرنے کے لیے یہاں پہ ہمارے پاس فارمیٹ کا اپشن آتا ہے یہاں پہ آپ جا کے اس کو ان فرنٹ آف ٹیکس کرتے ہیں ان فرنٹ آف ٹیکس کرتے ہیں دیکھیں یہ دوبارہ آپ نے پیج نمبر ٹو پہ جلا گئے یہاں پہ کیا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتا ہوں چھوٹا کیا یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس سٹیمپ کے لیے جگہ بچی ہے یہ جو اوپر جگہ بچی ہے یہ کس کے لیے بچی ہے یہاں پہ آپ سگنیچر کرتے ہو اور یہاں پہ مور لگاتے ہو سٹیمپ یہ آپ پیج کے لاسٹ پہ لکھتے ہیں جیسے فرنٹ آگئے تاکہ سگنیچر بھی بندہ کر سکے اور سٹیمپ بھی لگا سکے یہ آپ کو سمجھ آگئے ہوگی سگنیچر لائن کی اب ڈیٹ این ٹائم بلکل آسان سی بات ہے فرنٹ آگیا میں یہ جو پیراغراف آج کی ڈیٹ میں لکھ رہا ہوں ابھی لکھ رہا ہوں اسی ٹائم میں لکھ رہا ہوں تو میں یہاں پہ کلک کروں گا یہاں پہ ہمارے پاس ایک ٹائم والی وینڈو اپیر ہو جائے گی جس میں ڈیٹ این ٹائم ہوگا تو ڈیٹ این ٹائم کے لیے ہم کارلے دیتے ہیں جیسے یہاں پہ تھارس ڈی جنوری ٹو تھوزنٹ نائنٹین آ رہا ہے تو یہ یہ ہم نے کلک کیا اوکے کارل لیتے ہیں یہاں پہ آگیا ڈیٹ آگئی آگئی ہے نا تھارس ڈی جنوری ٹو ہو رہے ٹو تھوزنڈ نائنٹین آگئے اس کے بعد ہم ٹائم لکھنا چاہ رہے ہیں تو میں یہاں پہ ٹائم بھی انٹرکار لوں گا ٹائم کیسے ہوگا یہاں پہ کلک کر کے ابھی جو ٹائم ہوا ہے نا یہاں پہ جو یہاں پہ ٹائم چاہ رہا ہے دیکھیں وہ ٹائم یہاں پہ بھی ہوگا وہ آپ نے ٹائم انٹرکار لینے کیسے ٹائم کہاں پہ آ رہا ہے یہ آپ دے سکتے ہیں ٹائم بھی آپ نے یہاں پہ لکھا لیا کسی بھی جو پیپر یا کسی بھی چیز بھی آپ اگر ٹائم بھی جارہا اور دیر لکھنا چاہ رہے تو آپ یہاں سے انٹرکار سکتے ہو نہ کہ آپ کچھ سے انٹرکار ٹھیک ہے اب آپ کو اوبجیکٹ کے مطلب بتاتا ہوں کہ اوبجیکٹ کیا ہوتا ہے انسٹ پہ جاتا ہوں اوبجیکٹ پہ جاتا ہوں جیسے میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو دیکھیں ہمارے پاس جو اوبجیکٹ ہوتا ہے وہ ڈریکٹلی اوپن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم یہ کریں گے جیسے ہم نے اوبجیکٹ پہ کلک کیا یہاں پہ ہمارے پاس ہے ایک جو آگ ہے جس میں فوٹو شاپ آ رہا ہے ساری چیزیں بہت ساری چیزیں یہاں پہ آ رہی ہیں تو فیضل کے میں ڈریکٹلی موو کرتا ہوں یہاں پہ ورڈ پیڈ ہے وہاں پہ موو کرتا ہوں اکے کروں گا تو ہمارے پاس ورڈ پیڈ اوپن ہو جائے گا ورڈ پیڈ یہاں پہ اوپن ہوگا تو دیکھیں ورڈ پیڈ میں ہم کیا کرتے ہیں یہ ورڈ پیڈ آگیا یہاں پہ میں کوئی رائنگ پیڈ ڈرائنگ پہ جاتا ہوں پیڈ ڈرائنگ پہ کسٹ کر läتا ہوں کچھ دل لوڈنگ ہونے کے بعد یہ پیڈ ڈرائنگ ہمارے پاس اوپن ہو گیا ہے اوپن ہونے کے بعد یہاں پہ میں ریکٹنگل لے لیتا ہوں جیسے فضل کہ میں نے یہ ریکٹنگل لے لیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ریکٹنگل لے لیا اس میں کلر فیل کر لیتا ہوں اس کے بعد کلر میں یہ بھلا رکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں ایک اور سرکل لے لیتا ہوں یہ سرکل لے لیا ٹھیک ہے اس میں میں یہ کلر فیل کر دیتا ہوں فیل کلر جو کرنا ہے وہ یہ کلر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ کرنے کی حاضر میں یہاں پہ ایک کروں گا کہ مینن یہاں پہ کلک سے یہاں کا کلک apostle کرے گا کہاں پہ آ گیا ہے MS word amb COD اب اس کو چھوٹا بڑا کرنا ہے چھوٹا بڑا وہی لیکن ہے چھوٹا ہے Diesel غرور کا تو نہیں silah کنیا Pop جک پہ جانے پہ عدو آئیاب ٹیسٹ کرنے کے بعد اکی کریں گے تو یہ آپ اس کو ایزیلی موگ بھی کروا سکتے ہیں دیکھیں یہ موگ ہو رہا ہے ہو رہا ہے نا موگ تو آپ اس کو موگ کروانے کے لیے این فرنٹ آپ ٹیسٹ کرتے ہیں موگ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اوجیکٹ ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہمیں چاہیے کسی اور سافٹر سے تو ہم یہاں پہ انسٹ کر سکتے ہیں یہاں تک ہی ہم رکھتے ہیں اور مزید نیکسٹ ویڈیو میں ہم سیکھیں گے ایکویشن کے حوالے سے اور سیمبل کے حوالے سے ایکویشن اور سیمبل ہم نے نیکسٹ ویڈیو میں سیکھنی ہے نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے مساؤت کمپیٹر اکیڈمی اور مساؤت کمپیٹر اکیڈمی کو آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو تمام آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکیں تینکیو اللہ حافظ